سکھ ریلیجس سوسائیٹی شکاگو کے زیر احتمام ایک خصوصی تقریب کا احتمام گردوارہ پلٹائن میں کیا گیا سکھ ریلیجس سوسائیٹی آف شکاگو کے پریسیڈنٹ جے رام سنگھ کحلون اور سابق بورڈ آف ٹرسٹی ڈریکٹر جناب کلدیم مکر نے کونسے جنرل آف پاکستان برائے شکاگو جناب تاریخ قریم اور پاکستان یونائٹڈ پریٹی کے بورڈ میمبرز کو اور پاکستانی کمیونٹی کے لیڈرز کو گردوارہ پلٹائن میں منقضہ اس تقریب میں مدو کیا اس موقع پر جناب جے رام سنگھ اور کلدیب سنگھ نے سکھ مذہب کی تاریخ اور جناب گرونانک کی تعلیمات پر تفصیل سے گفتگو کی اور خصوصی طور پر گردوارے میں فراہم کردہ خدمات پر بھی روشنی ڈالی سا سنگھ جی واہی گوچی کا خاصہ واہی گوچی کی فتح کے ساڑے پڑے ہی پیارے گیسٹ تاریخ قریم تیونہ رنال پوری ٹیم پاکستان دے لیڈ ساڑے آئے ہیں جس طرح ہی انہیں دسیا ہے کہ پاکستان ویجد کرنے جاندے ہیں کلنا ہوتے وارم بیکم سن ملدے ہیں یہ دے بچ کوئی شک نہیں ہے سا سنگھ جی میں دو یارٹ پہ چھتے گیا سی گریفر دو اپتے میں پاکستان ریا سی اور میں نو سارا ہوتے پاکستان کمانوالے اے سارے پاکستانی گریفر اپنے کارامے چلے جا کے انہوں نے ملو ایون کے جڑے برطن سی وہ بھی نوے لیا آکے انہوں نے پوجن بنا آکے پوایا کونسل جنرل آف پاکستان جناب تاریخ قریم نے اپنے خطاب میں پاکستان کونسلیٹ کی فراہم کردہ سرویسز خصوصی طور پر مذہبی ٹوریزم اور دیگر صحیحاتی مقامات کے لیے اپنے اور اپنے سٹاف کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا خصوصی طور پر مذہبی اور صحیحاتی ویزے کے اجرہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی گرون آنک صاحب بابا گرون آنک صاحب جڑے جہاں انہوں نے میسج جڑا ہے بڑا یونیورسل میسج ہے پیار محبت دی جڑی انہوں نے علیم دیدی اور انہوں نے پیس برادر وڈ اور ٹالرز جڑی پھلانے جو انہوں نے رول ہے پاکستان گورنمنٹ کا ہمیشہ کو پاکستانی چیریا ہے کہ جتنے بھی بورشپنگ پلیسز نے انہوں نے نہ صرف خیال رکھا جائیں بلکہ ہمیشہ ریسٹرویشن اور ریپیر دا ایسے لی بیش مار جنہیں بھی اور گردوارہ نے کوار گردوارہ جڑی نے جڑی آل رہی جتھے آرے ہیں مختلف جڑا دو بلکہ نئے نئے جڑی گردوارہ ڈیرہ صاحب نے دیگر جڑے بھی اٹھے ساری ریسٹرویشن ڈاور لگا دار ہو رہا اور اگلے سال تک مزید جڑائے اپگریٹ ہو جائے گا اسی اٹھے جس رہا برڈ انیورسری اٹھے پاکستان بچھ میں منائی ہے اور پوری برڈ بچھ میں منائی جا رہی ہے اور پاکستان دی گورنمنٹ ہمیشہ کمیٹڈ سی کمیٹڈ اس ہی رہاں گے اور میں تو انہوں کو ہی انبائیت کریں گا پاکستان کسی جاؤ تھے اس موقع پر پاکستان یونائٹڈ پریٹ کمیٹی کے وائس پریزڈنٹ جاوید ریاس چیئرمن سید محمد اظہر خازن تسلیم راجہ بورڈ آف ڈریکٹرز وسیم بٹ بشرا خان اور دین ایس ویس یونیورسٹی جناب زفر ملک اسلامی فورم کے رہنما سلیم اختر انشورنس بزنس سے وابستہ معروف بزنسمن جناب اکرام الحق نے شرکت کی اس موقع پر دون جانب سے کمیٹی لیڈرز نے باہم اتحاد اور کمیٹی کے درمیان اس رابطے کو بے حد سراہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اس موقع کے اوپر مذہبی ہارمونی کے لیے اس قسم کی تقریبات کو جاری رہنا چاہیے مہمانی کے گریہ کمیونٹی لیڈرز خصوصی طور پہ جناب تاریخ کریم سے لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے جس کا انہوں نے نہائی تفصیل سے جواب دیا اور دونوں ملکوں کے مابین خصوصی تعلقات اور خاص طور پہ بزنس سیاحت اور مذہبی ٹورم کے حوالے سے تفصیلا گفتگو کی